اس کو انگریزی میں ریڈنگ آف لیپس بھی کہتے ہیں برونز ویلڈ بھی کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں کپاس کا سرخ جلساؤ بھی بولتے ہیں اور یہ جسرہ آپ ساتھ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت گمبیر مسئلہ بن گیا ہے اچھا اس کے مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ کئی سالوں سے جو ابھی تک کی فائنڈنگز ہیں تین میجر ریزن سمجھ آئی ہیں جو کپاس کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں ریڈنگ آف لیپس کی تین میجر ریزن جی ابھی جو تیسرا اہم مسئلہ ہے بلکہ اگر کپاس میں کیڑوں کے بعد کہیں سب سے بڑا مسئلہ بن گیا پچھلے چار پانچ سال سے یہ جو پتے سرخ ہو کے خوشک ہو کے گر جاتے ہیں اور سارے آپ کے کیڑوں کے سپریس ساری کھا دیں سارے اچھے بیچ پر پیسے زمین کی تیاری وہ خدا نہ خاص سا برباد ہو جاتے ہیں پتے سرخ ہوتے ہیں پہلے کناروں سے پہلے بلکہ ییلو سے ہوتے ہیں پھر درمیان سے سرخ ہوتے ہیں گرتے ہیں پھر ایون ٹینڈا بھی افیکٹ ہو جاتا ہے کالا یا وغیرہ ہو کے نا سار کے گر جاتا ہے اس کو انگریزی میں ریڈنگ آف لیپس بھی کہتے ہیں برونز ویلڈ بھی کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں کپاس کا سرخ جلساؤ بھی بولتے ہیں اور یہ جس طرح آپ ساتھ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہ بہت گمبیر مسئلہ بن گیا ہے اچھا اس کے مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں ریسرچ ہو رہی ہے اس پہ کئی سالوں سے جو ابھی تک کی فائنڈنگز ہیں تین مجھے ریزن سمجھ آئی ہیں جو کپاس کے پتے سرخ ہو جاتے ہیں ریڈنگ آف لیپس کی تین مجھے ریزن نمبر ایک کو یہ جو دن اور رات کا ٹمپریچر کا اتار چڑھا ہوئے ٹمپریچر فلکچویشنز سپوز جس طرح آج کال موسم ہے رات کو تین بجے صبح چار بجے یا ایک دو بجے بارش ہو گئی اور کوئی دو تین گھنٹے بارش ہو گئی یا اس کا ٹمپریچر بھی ڈون ہو گیا فصل میں پانی بھی کھڑا ہو گیا کوئی ٹونٹی ون ٹونٹی ٹو ٹمپریچر ہو گیا اور صبح دس بجے سورے نکل آتا ہے تپش بڑھ جاتی ہے اور ٹمپریچر فورٹی سے اوپر ہوا ہوتا ہے یہ جو درجہ حرارت کا اتار چڑھا ہوئے دوسری وجہ نیوٹرینڈ ایفیشنسی ایفیشنسی ہو جاتی ہے تو اس وقت چونکہ فصل جولائی گست میں زیادہ تر ٹنڈوں پہ ہوتی ہے زیادہ ٹنڈوں کی تعدادہ زیادہ ہوتی ہے ٹنڈے وزن کر رہے ہوتے ہیں فصل دباؤ میں آ جاتی ہے کیوں آتے ہیں پتے سورہ کی ہوتے ہیں یہ میں آخر تیسری وجہ بتا کے جو تیسری میجر ایزن ہے یہ جس طرح آئیکل بارشوں کا موسم ہے کپاس کا پودہ پانی کے لئے بہت ہی سینسٹیو ہے پانی آپاشی زیادہ ہو گئی یا بارش زیادہ ہو گئی اور پانی کھڑا رہا فیلڈ میں ہوتا کیا ہے کہ اینرابک کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہیں جنہی گھٹن ہو جاتی ہے زمین کے اندر اور اس کے اوپر جو روٹ ہیر ہیں چھوٹی چھوٹی جڑے ہیں نا وہ مر جاتی ہیں اور وہ خوراک ایرن مگنیشن وغیرہ جذب نہیں کر سکتی ہیں پٹاش وغیرہ جذب نہیں کر سکتی تو پودہ جو ہے وہ وہ انتہائی دباؤ میں آ جاتا ہے اب قدرت کا ایک میگانیزم ہے کہ جب فصل اس طرح دباؤ میں آتی ہے یہ تیمپریچر فلکچویشن سے پانی زیادہ کھڑا ہونے سے یا نیوٹرین ڈیفیشنسی سے تو اس کے پھر یہ پتے سرح ہونے کا فینامینا عمل شروع ہو جاتا ہے کیوں؟ یہ بڑا دلچسپ وجہ ہے آپ دیکھیں یہ ایک پاس کا پتہ اگر میں ایک پتہ توڑ لوں تو یہ کسی بھی فصل کا پتہ سبز رنگ کا ہوتا ہے جیسے یہ فصل نارمل صحت مند فصل ہے یہ کلورو فل کی ویعہ سے ہے کلورو فل ایک مادہ ہوتا ہے سبز مادہ جس کے ویعہ سے یہ پتہ سبز نظر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس پتے میں کچھ اور بھی مادے ہوتے ہیں پیگمنٹس ہوتے ہیں جیسے کیروٹی نائٹس ہیں وہ یلو یا پیلے رنگ کے ہوتے ہیں لیکن وہ سبز رنگ میں دبے رہتے ہیں اسی طرح انتھو سائننز ہیں وہ سرخ رنگ کے پیگمنٹ ہوتے ہیں ریڈ پیگمنٹ لیکن وہ سبز مادے کی ویعہ سے کلورو فل کی ویعہ سے وہ دبے رہتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے لیکن جب پودہ دباؤں میں آتا ہے جو میں نے وجہ بہت بیان کی ہیں ریزنز بتائی ہیں ابھی ریزنز منشن کی ہیں تو وہ کلورو فل سبز مادہ کام ہو جاتا ہے اور پتے آپ نے دیکھا جب یہ ہوتے ہیں نا ریڈ تو کناروں سے یلو ہوتے ہیں اور وہ جو انتھو سائنن ہے وہ سرخ مادہ جو ہے وہ نمائع ہو جاتا ہے اور جو رگوں کے درمیان پتے کا حصہ ہے وہاں پہ سرخ نشان بن جاتے ہیں جیسے آپ یہ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ آساسا کیا ہوتا ہے کہ وہ پتے خوشک ہو جاتے ہیں ان پہ بعض دفعہ فنگس بھی لگ جاتی پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ چیز پھیلتی ہوئی ایون ٹنڈو پہ آ جاتی ہے ٹنڈے سخت ہو جاتے ہیں کھلتے نہیں ہیں مطلب اوپن نہیں ہوتے بلکہ وہ کالے سے ہو کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو ہے ریزن پتے سرخ کیوں ہوتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے علاج پہلے تو وہی کہ جتنا پاسیبل ہو سکے قدرت سے تو کوئی لڑنی سکتا لیکن پانی کے ڈرینیج کا پانی کے نکاس کا بندوبست کریں فصل کی پوری خوراک صرف ہین پی کے اس کی خوراک نہیں ہے جو ہمیں سولم اس کے نیوٹریئنٹس ہیں میکرو اور میکرو کچھ قدرت کی طرف سے ملتے ہیں اور جو انسان نے پروائیڈ کرنے ہیں کچھ زمین میں مجود ہوتے ہیں وہ ہم نے خوراک پوری کرنی ہے اور اس کے علاوہ اپنے پودے کو جو ٹمپریچر کا اتار چڑھاو ہے اس کے دباؤ سے بچانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو میں نے جس طرح کہا کہ آپ آپٹیمس یا فولیبر پانچ سو ایمل یہ خوراک کی کمی کے لیے اور فصل کو فنگس سے جلسنے سے بچانے کے لیے بیٹری تین سو گرام کا سپریہ کر لیں تین تلوار پچھتر سی 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 سیونٹی فائی سی سی اس کا آپ سپریہ کر لیں اس کے علاوہ اتیاطاً اگر زیادہ مسئلہ فصل کو درپیش ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ سات دن کے وقت پیسے کیپر فصل کی عمر کے مطابق ڈائی سو سے پانچ سو گرام کا پراکسی کلورائیڈ ہے اس کا سپریہ کر لیں اور فصل کو مکمل حفوظ رکھنے کے لیے اگر ضرورت محسوس کریں تو جب یہ موسم برساز شروع ہوتا ہے تو ایک دفعہ کام از کام ایرو سیل آٹھ سو گرام فی ایکر ضرور فلڈ کر لیں تو انشاءاللہ فصل سر سبز ہو جائے گی جو مسئلہ ہے وہ وہیں پہ رک جائے گا اور جو پتے دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بماری تھی وہیں رک جائے گی اپنی سید پکڑنا شروع کر دیں گے تینڈوں کا جو کیرہ وہ رک جائے گا اور جو پیداوار کا جو شدید نقصان ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے پاکستان کے لیے بڑی اہم ہے جی کپاس کی فصل فارن اکچینج کے لیے اور پاکستان کی بہت بڑی ٹیکسٹرائل انڈسٹری ہے اس کو چلانے کے لیے لکھلوں کا روزگار اس سے ببستہ ہے ہماری کانومی کی بیک بون اگری کلچے کانومی کی بیک بون ہے کارٹن تو آپ سب جو کسان حالات میں تو یہ سارے جو لوگ مل کے حصہ ڈا رہے ہیں پاکستان کی ترقی میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر و خوش رہیں عباد رہیں بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی